آواز دو آواز دو پی اچی ایمپلائیز یونیٹی فرنٹ زندہ آباد زندہ آباد ریگلائیزشن پانسی لگو کرو چیم میں پی اچی ایمپلائیز یونیٹڈ فرنٹ جمہو یونٹ کا ایک ممبر ہوں اور یہاں ڈوڑا سے آج ہمارے ساتھیوں نے ہمیں یہاں اکیتہ ہونے کے لئے کہا اور ہم یہاں آئے ہمارا مین مدہ یہ ہے کہ چار تاریخ چار اکتوبر کو جمہو میں بی سی روڈ چیف حافس میں ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ہماری ریگلائیزیشن پچھلے کہی سالوں سے سرکار نے روک کر رکھی ہے اور روز نتنے بہانے لگا کر ہم لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس ہی سلسلے میں چار تاریخ کو ہمارا ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے جمہو میں میری سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے شانہ بشانہ یونائٹڈ فرنٹ کے کھالے ہو جائیں جی میرے نام روی شرما آج ہم نے یہاں پی اچی ڈویزن ڈوڈا میں جو ہے پی اچی امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ کے بینر ترے سینئر میمبرز کی لیڈرشپ کی میٹنگ یہاں پر بلائی تھی میٹنگ کا مدہ مقصد جو ہے جیسے آپ سب لوگ جانتے ہو کہ پچھلے لگ بگ دیر سے دو سال سے جو ہے پی اچی امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ جمہو پرابنس کے اندر اپنی جائز مانگوں کو لے کر پہلی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ریگلڈرائزیشن پالسی ہے اور اس ڈیمانڈ کو لے کر جو ہے ہم لوگ لگا تار سڑکوں پر سنگرش کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں ایک بار پھر جو ہے جمہو کشمیر کا پرشاصل اور یہ سرکار جو ہے ہم لوگوں کو کو سڑک پہ اترنے کے لئے مجبور کر رہی ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے جمہو پرابنس کے اور خصوصاں خیتہ چناب کے تمام ڈیلی ویجر بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر سرکار جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر آنے کے لئے مجبور کر رہی ہے اور چار اکتوبر کو سب ہی ساتھی جو ہے صبح دس بجے کیفنی دی آفیس جمہو میں پہنچ کر اس پروگرام کو کامیاب کریں پالسی نہیں تو گھر واپسی نہیں دن با دن آپ یہ سنتے ہو کہ نئے نئے آرڈر نکالے جا رہے ہیں ڈیلی ویجر کے لئے مگر وہ دن بھی یاد کرو کہ جب آپ جوانی میں تھے اور آپ کو سرکار نے انگیج دپارٹمنٹ کے اندر کیا تھا اور آج اب ریٹائر ہونے کی پگار پہ بھی کچھ ساتھی پہنچ گئے ہیں کچھ لوگوں نے شہتیں بھی دیئے ہیں ان شہیدوں کو آپ مت بھولو اور ہماری بھی اس محنت کو مت بھولو ایسا نہ ہو کہ جو آپ گھر سے ہی کومیٹ کرتے ہو اور گھر میں بیٹھے باتیں کرتے ہو اس سے آپ کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے یہ لاشٹ موقع ہے لاشٹ وارلنگ ہے ساتھیو کہ اپنے پریوار کے سہت نکلنا پڑے گا کیونکہ سرکار ابھی تک نہیں مان رہی ہے اس کو منوانے کے لئے ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے مسئلے کا حل ہونا چاہیے تو آپ کو روڈوں پہ چار اکتوبر کے لئے اترنا ہی پڑے گا جب منوان رہ گیا تو ہم یہی رپیش کرتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہیں زیادہ جو ایسا رو بنے ہوئے ہیں انہی کو ایبلی میٹ کرو